بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز ویلکم ٹو میرے چینل نوشن کا کچن آپ سب لو کیسے ہیں آج میں ہم کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں بہت ہی مسئلہ دار کباب کڑائی کی ریسپی آپ اس ریسپی کو ضرور ٹرائی کیجئے گا بلکل بھی اس میں ٹائم نہیں ہی لگے گا اور بہت جلدی آپ کے کباب کڑائی ریڈی ہو جائے گی اور کباب تو اندر اتنے سوفٹ ریڈی ہوں گے کہ بلکل موں کے اندر ملٹ ہو جائیں گے تو آپ نے اس کڑائی کو ضرور ٹرائی کرنا ہے اس سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو پلیس میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے اور اپنی فیملی اور فرین کے ساتھ میری ریسپیس کو شیئر کیجئے جنہیں سٹارٹ کرتے ہیں کباب کڑائی بنانا بسم اللہ الرحمن 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 الرحمن十ام سب سے پہلے میں نے 800kg جو ہے بٹن کا کیما لیا ہے آپ بیف کا کیما بھی لے سکتے ہیں اب میں اس میں ڈالوں گے کقولنٹ کا پاودر جو ہے کقولنٹ جو ہے وہ ہم 1 ٹیبل سپون لیں گے پھر ہیں اس میں ڈالیں گے ریڈ چیلی پاودر 1 ٹیبل سپون سوکا دھنیہ کا پاودر ڈالیں گے ہم اس میں 1 ٹی سپون زیرا پوڈر ڈالیں گے ہم اس میں ون ٹی سپون نمک ڈالیں گے ہسپی ٹیسٹ نمک آپ اپنی مرزی کے مطابق ڈال سکتے ہیں اب میں اس میں درم مسالہ پوڈر ڈالیں گے ون ٹی سپون ادھرک لسن کا پیس ڈالیں گے ٹو ٹی بل سپون اور اینگ میں ہم اس میں ڈالیں گے بیسن ون ٹی بل سپون سب چیزیں ہم نے اس میں ڈال لیا ہے اب ہم نے اس کو اچھی طرح مکس کرنا ہے تاکہ جو کیمہ ہے اس کے اندرہ سارے جو مسالیں ہیں وہ اچھی طرح مکس ہو جائیں ہم نے اچھی طرح کیمہ کو مکس کر لیا ہے اب ہم اس کو بیس منٹ کے لیے فریج میں رکھ دیں گے ٹو 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 ٹ ہم اسی سائز کا دوبارہ ایک کواب ریڈی کریں گے اسی طرح ہم نے جو سارے کواب ہیں وہ ریڈی کر لینے ہیں سارے کواب دیکھیں ہم نے ریڈی کر لینے ہیں آئل کو میں نے پہلے ہی گرم کرنے کے لئے رکھ دیا تھا آئل ہمارا اچھی طرح گرم ہو چکا ہے اب ہم اس کے اندر سارے جو کواب ہیں وہ ڈال دیں گے آپ اپنے آئل کے مطابق اندر کواب ڈالیں سارے کواب میں نے ڈال دیا ہے ہم نے فوراں میں اس کو چامس سے نہیں نہیں لانا پہلے ایک طرف سے پکانا ہے اب ہم اس کو دوسری طرف ڈن کر رہے ہیں تاکہ کواب جو ہے ہمارے بالکل بھی جلے نہیں سارے کواب جو ہے ہم نے ڈن کر لی ہے اب ہم دوسری طرف سے پکا رہے ہیں اچھی طرح اب ہم کوابوں کو نکالتے ہیں آپ کو میں نزدیک سے بھی دکھاتی ہوں ماشاء اللہ ہماری زبط دست جو ہے کواب وہ ریڈی ہوئے ہیں سارے کواب جو ہے ہم پلیٹ کے اندر نکال لیں گے سارے کواب جو ہیں میں نے پلیٹ کے اندر نکال لیں گے کواب ہمارے ریڈی ہو گئے اب ہم اس کی گریوی ریڈی کریں گے گریوی بنانے کے لیے سب سے پہلے جو ہے ہم نے ایک فرائی پین لے لیا ہے اس میں میں نے ڈالا ہے ون فوت کپ آئل آپ کھی کا بھی استعمال کر سکتے ہیں اور مکھن کا بھی استعمال کر سکتے ہیں جب آئل گرم ہو جائے کا تو ہم اس کے اندر ادھر کلسن کا پیسٹ ڈالیں گے ون ٹیبل سپون ادھر کلسن کا پیسٹ ڈالیں گے ہمارا لائٹ براؤن ہو گئے اب ہم اس میں ٹومیٹو کا پیسٹ ڈال دیں گے ون کپ اس سے ہماری بہت اچھی جو ہے گریوی ریڈی ہوگی ہم نے اچھی طرح ٹی مارڈر کا جو پانی ہے وہ خوش کرنا ہے جب آئل ہلگل کا اوپر آنے لگ جائے گا تو ہم اس میں ریڈ چیلی پورڈر ڈالیں گے ون ٹیبل سپون سوکا دھنیا ڈالیں گے ہم ون ٹی سپون سیرہ پورڈر ڈالیں گے ہم اس میں ہاف ٹی سپون اور اب ہم اس میں نمک ڈال دیں گے ہسپیٹے ساب نمک جو ہے اپنی مرزی کے مطابق زیادہ یہ کم کر سکتے ہیں اب اچھی طرح مسالوں کو ہم نے ٹیمارٹر والے پیسٹ کے اندر مکس کرنا ہے اور مسالے کو بھوننا ہے جب تک آئل اوپر نہ آ جائے آئل ہمارا ہلکلکہ اوپر آنا شروع ہو گیا ہے مسالہ بھی اچھی طرح بھون چکا ہے اب ہم اس میں دہیں ڈالیں گے فور ٹیبل سپون اس چیز کا خیال رکھئے گا کہ جب آپ دہیں ڈالیں گے تو فلیم کو بند کر دیجئے گا چار بڑے چمچ جو ہے میں نے دہیں کے ڈال لیے ہیں اور فلیم کو میں نے بھی آن نہیں کیا پہلے دہیں کو اچھی طرح مسالے میں مکس کر دیں گے میں نے فلیم کو آن کر لیا ہے اور تیزی سے چمچ چلاتی جا رہی ہوں تاکہ دہیں کی جو مسالے کے اندر ہے وہ گپلیاں نہیں بنیں مسالہ ہمارا ریڈی ہو چکا ہے اب ہم اس میں جو ہم نے پہلے سے کواب فرائی کر کے فرائی کی ہوئے تھے وہ ہم اس کے اندر ایٹ کر دیں گے اور اچھی طرح مکس کریں گے اس چیز کا احتیاط کیجئے گا کہ کباب جو ہیں وہ آپ کے ٹوٹے نہیں کباب جو ہیں وہ بھی ہمارے مسالے کے اندر اچھی طرح نرم ہو گئے ہیں اور دیں جو ہے اس نے بھی پانی اچھی طرح چھوڑ دیا ہے تو اسی پانی کے اندر جو ہے کباب ہمارے سوفٹ ہوں گے اور پکیں گے اندر تک بلکل پانی جو ہے اب ڈرائی ہو گیا گھی بھی نکل آیا ہے اب اند میں ہم اس میں ٹو ٹیبل سپون جو ہے وہ فریش کریم ڈالیں گے فریش کریم آپ ضرور ایٹ کیجئے گا اس کا بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے اگر آپ کے باس نہیں ہے تو آپ نہیں ڈالیں آپ نہیں ڈال لیچے اب ہم فورا اس کو مکس کریں گے اچھی طرح اند میں ہم اس پہ کٹی ہوئی ادرک ڈال دیں گے ہری مرچے ڈال دیں گے کٹی ہوئی اور پھر ہم اس میں ہرا دھنیا ڈال دیں گے اب ہم اس کو دم پہ رکھ دیں گے کباب کڑائی کو اس کو اچھی طرح دم آ چکا ہے اب ہم فلیم کو بند کرتے ہیں اور اس کو ایک کڑائی میں نکالتے ہیں اب ہم کباب کڑائی کو ایک چھوٹی سی کڑائی میں نکال لیں گے آپ جس میں سرف کرنا چاہتے ہیں آپ اس میں سرف کر سکتے ہیں آپ انشاءاللہ اس ریسپی کو ضرور ٹرائی کیجئے گا بہت ہی سمپل ہے مشکل نہیں ہے بلکل بہنانا اور بہت ہی کم انگریڈینس میں اور گھر کے انگریڈینس میں میں نے آپ کو ایک کباب کڑائی بنایا نا بتائیے ساری کڑائی جو ہے ہم نے اس کے اندر ڈال لی ہے اب ہم اس کے اوپر ادرک ڈالیں گے باری کٹا ہوا لمبا ہری مرچیں ڈالیں گے باری کٹی ہوئے اور ہرا دھنیا ڈال دیں گے تو آپ اس کو نان کے ساتھ چاول کے ساتھ اور گرین چٹنگ کے ساتھ کھائیں آپ کو انشاءاللہ بہت اس کا ٹیسٹ اچھا لگے گا اور انشاءاللہ اور اچھی چی ریسپیز آپ کے ساتھ شیئر کروں گی جو کم ٹائم میں اور کم انگریڈینس میں ریڈی ہوں اور دعاوں میں یاد رکھئے گا پلیس میلے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور اگر میری ویڈیوز آپ کو اچھی لگتی ہیں تو لائک کیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کرنا بلکل بھی نہیں بھولے گا تاکہ لیٹس ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ تک پہن سکے اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی